موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں راہو لبستی آپ سبھی کو گھڑتنٹر دیوست کی بہت بہت شب گام نہ ہے 79 گھڑتنٹر دیوست کا راجستری سمہارو پہلی بار بھرتپور میں آیوجد کیا گیا جہاں 24 پرتبہوں کو سمانیت کیا گیا وہیں دیش کے الگ الگ راجیوں کے لوکنریت نے سانسکرتک پرمپرا اور سانسکرتک سترنگی چھٹا کو بھی جیویت کر دیا بھرتپور میں پہلی بار ہوئے راج استری گھڑتنٹر دیوست سمہارو کے لیے لوگوں میں خاصا اتصاہ دیکھنے کو ملا سمہارو میں راجپال کلیان سنگھ نے پریڈ کی سلامی لی پریڈ کمانڈر مردل کچھاوہ کے نیترتب میں پریڈ کی گئی پریڈ میں سب سے آگے ہارڈی رانی بھٹالیا نے حصہ لیا اس کے بعد اتکرشت کاریوں کے لیے سمانت کیا گیا راشتپتی پولیس پدک کے لیے سیوہ نیرویت مہانیریکشک پولیس سرکشا گرچران رائے سیوہ نیرویت پلاتون کمانڈر چوتھی بٹالیاں ر.A.C. چین پورا سنڈا رام کو سمانت کیا گیا لیڈنگ پیرمن آتما رام سیکٹر وارڈن یونس خان کو راشتپتی ناغریک سرکشا سراہنی سیوہ پدک سے سمانت کیا گیا ایٹی ایس اوپ مہانیریکشک وکاس کمار اور پشپیندر سنگھ کو پسٹل میں پرشنشہ پتر دیا گیا وکاس کمار کی اندرہ وشنوئی کو پکڑنے میں مہتوپوڑ بھومی کا رہی وہیں پشپیندر سنگھ نے راجستان یونیوریسٹی میں پریقشا فرزیوالے کا بھانہ پھوڑ کیا تھا بوندی نیریکشک کنیز فاطمہ اور بیرم دیو کو ویشیا ورطی کا ماملہ اوجاگر کرنے کو لے کر پرشنشہ پرمال پتر دیا گیا وہیں اسٹیٹ سیڈز کورپوریشن لیمٹیڈ ایم ڈی سوشما اروڑا کو جوگتہ پرمال پتر دیا گیا سوشما اروڑا نے بیجوں کی انوانشک شدھتا کا پریقشل کیا تھا جس کے چلتے بیج نگم کو 23 کروڑ کا فائدہ ہوا وہیں پیٹھا سین ادھیکاری مہاویر سنگھ ڈاکٹر سندیپ ماتھور پوان سنگھل ندھی مہتا کو بھی یوگتہ پرمال پتر دے کر سممانت کیا گیا ساتھی وشو بینک کے ریپورٹ پر کام کرنے کو لے کر پرابین کمار جھا ڈیجٹل راجستان کے لیے جوتی لہاڑیا بی ایس جاتوا اور ڈی سی راہ کھیچا کو جی ایسٹی میں یوگدان کے لیے پی جل ویوستہ کے لیے جالیندر چرن کو سنجا گاندھی کو شہید سممان یاترہ کے لیے یوگتہ پرمال پتر دیا گیا ایئر لفٹنگ میں سہیوگ کے لیے نریندر کمار سیویل سیوہ پنیریکشار ویتن کے لیے کے کے گوپتہ جی اے دی کے گوپنیے کار کے لیے ویجائے کٹاریا ویدیوت چوڑی روکنے کے لیے جیکشن سونی اور سب اسٹیشنز پریوجنا میں کریانویان کے لیے وشواس انیل کابے کو یوگتہ پرمال پتر سے سممانت کیا گیا سمہروں میں پولیس کرمیوں سہیت چوبیز پرتیبھاؤں کا سممان کیا گیا پورسکاروں کے بعد لنگا مانگڑی آر لوگ کلاکاروں نے وندے ماترم کی پرستوطی دی اس کے بعد برسانے کے نرطے پرستوطی ہوئی اور راجستانی لوگ نرطے کی پرستوطی نے درشکوں کو منتر بغد کر دیا وہیں کارکم میں پشچم بنگال اور تیلنگانہ کے لوگ کلاکاروں نے بھی سما باندھا سمہروں میں سب سے آکرشل کا کیندر رہی آرمی بینڈ کی پرستوطی سنٹرل بینگ کی پرستوطی کو سیم بسندھرا راجے نے بھی تالیاں بجا کر سراہا راشتگان کے ساتھ سمہروں کا سماپن ہوا راجپال مخمنتری اور گڑمانی لوگوں کے جانے کے بعد پریڈ میں پرثم آئی ہارڈی رانی مہیلہ بٹالیاں کو پرسکرٹ کیا گیا مانوش شرما نرے شرما کے ساتھ ریتو راج شرما زی میریا بھرتپور راجپال کلیان سنگھ نے گڑمانتر دیوس کے موقع پر راج بھون میں سوالپا ہار دیا ایٹھ ہوم میں مخمنتری بسندر راجے سہیت ویبھن راجنیتک پرشاسنیک پولیس ادھیکاری سینا سوطنطورتہ سہنانی اور ساماجک سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے گڑمانی لوگ شامل ہوئے راستوگان کے ساتھ شروع ہوئے کارکرم میں راجپال اور مخمنتری نے گڑنطنطر دیوس کی شبہ کامنائے دی اس دوران سی ایم راجے سہجتہ سے لوگوں سے ملی اور ان کے ساتھ فوٹو بھی کی سوائے کارکرم میں مدھانسوا دیاکش کیلاش مہیقبال پورو راجپال مارگری ٹالوہ یہاں موجود رہیں اس دوران مکھے سچیو انسی گویل لوکایوکت سجن سنگھ کوٹھاری جسٹس مہیش شرما ویر ہاؤزنگ کمیشن کے چیئرمن جناردن گہلوت کلپتی وینود شاستری ACS DB گوپتا سمبھاگی آیوکت راجشوار سنگھ GAD ویبھاک کے پرمک سچیو پی کے گویل DLB پوان اروڑا DGPOP گہلوترا پولیس کمیشنر سنجے اگروال IPS بھپین دردک پنکج کمار سنگ DG Jain ڈاکٹر اس میں ڈاکٹر اشو گوپتا ڈاکٹر شیف گاؤتم ڈاکٹر SS اگروال بھی پہنچے اس کے علاوہ شکون گروپ کے ندیشک گوکل مہیشوری PN بھنداری رام پرتاب ڈگی سندی بخشی سریش پاٹو دیا پور وائیس SS بسا BJP نیتا یوگندر طور سوہنلال تامبی ابھیمانیو سنگ پور وائیس حنومان سنگ بھاٹی سہید بھرس ان کیاملیس سینہ کے افسر پرشاسمیک اور پولیس رکاری موجود رہے کاریکر میں پور ویدانسوا دیکش سمیترا سنگ بھی پہنچی وہ نے راجپال اور سی ایم راجے سے چرچا کی جودپوری سافے نے ایک بار پھر سے اپنا مہتوس ثابت کیا ہے اور راجستان کا مان بڑھایا ہے تلی میں آیوجیت گھنٹنطر دیوست سمہاروں میں پردھان منتری نریندر موڈی نے پچرنگی جودپوری سافہ پہنا اور جھجا روحن کیا جودپور سے یہ سافہ بی جے پی کے ورشت نیتا اوم ماتھور دوارہ بھیجنے کی بات سامنے آئی ہے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے بھی بی جے پی نیتا اوم ماتھور کے ذریعے راجستانی سافہ بھیجا گیا تھا ادھر پردھان منتری دوارہ جودپوری سافہ پہنے سے لوگوں میں اتصال دکھائے گی اس وقت تک بڑی خبر آری پنجاب پولیس کی راجستان میں کارروائی ہوئی ہے شریگنگا نگر سیما میں دو اینامی بدماشوں کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے بدماش وکی نابہ جیل سے فرار ہوا تھا دس لاکھ کا اینامی بدماش وکی تھا پریم لاہوریا کا بھی انکاؤنٹر ہوا ہے لاہوریا پر پانچ لاکھ روپے کا اینام تھا سوچنا پر راجستان پولیس سپڑتال میں جھوٹی ہوئی ہے یہ انکاؤنٹر کے سوچنا مل رہی ہے شریگنگا نگر زلے میں پنجاب پولیس نے اس کارروائی کو انجام دیتے ہوئے دو اینامی بدماشوں کو انکاؤنٹر کر ڈھیر کیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر دس لاکھ کا اینامی بدماش وکی اور پانچ لاکھ کے اینامی بدماش پریم لاہوریا کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے پنجاب پولیس نے اس انکاؤنٹر کو انجام دیا ہے جیسی سوچنا ملی راجستان پولیس اب اس ماملے کی پرتال میں جھوٹی ہے یہ کہ بڑی خبر ہے شریگنگا نگر سے جہاں پنجاب پولیس نے اس انکاؤنٹر کو انجام دیا ہے دو بدماشوں کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے سشان کیا خبر ہے دیکھئے جو بدماش پرار ہوئے تھے ان میں بکی بھی شامل تھا جو انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے دس لاکھ اینامی بدماش تھا اس کے ساتھ ایک پریم لاہوریا تھا جو کی نامی بدماش شہ پنجاب کا عزتنا پراری بہت شکریہ آپ سشان اس جانکاری کے لئے سشان زیمین تس مبادی جانکاری ہم تک پہنچا رہے تھے آج دیش 79 گنتنت تردیبس منا رہا اس موقع پر راج سبھا سانس سبھاش چندرہ نے دیش واسیوں کو گنتنت کروں گا بھائی ساری خوبیاں اپنے اندلس سمیٹے ہوئے ہیں اور آج اُبھر دار تیلے سے آب مہین سبھا سبھا میں سپیکر کہلاش مہیگوال نے دھجا روحن کیا اس دوران اپنے سمبودھن کے دوران انہوں نے تیکھی ٹپڑنیاں کی اور کہا کہ ہمارے دیش کے سمبیدھان کی آتما گنہ تنطر دیوست سماروح میں ویدھان سبھا دھجاکش کی تیکھی ٹپڑنی کیلاش مہیگوال نے موجودہ راجنیتی پر اٹھائے بڑے سوال کیلاش مہیگوال نے دیش کی راجنیتی پر جتائی چنت راشتری کی بجائے بڑھتی پرانتی راجنیتی کو بتایا غلط دیش کی ایکتا کے لیے جاتی باد کو بتایا خطرہ گنہ تنطر دیوست پر ویدھان سبھا میں سپیکر کے الاش میں اگھوال نے تیرنگا فہرائیا اور سب سے پہلے شہید ہوئے بیکانیر کے سپوت کو شد دھان جلی دی انہوں نے سمبودھن میں نئی پیری کے جذبے پر سوال اٹھائے اور بھگت سنگھ سکھ دیو اور راج گرو پر آدھار اتھ ناٹک کا ذکر کرتے ہوئے یو کو دیش کی مہان بھبھوتیوں سے پریرنہ لینے کی نفی ہتی مگوال نے کہا کہ پچھلے کچھ سمیہ میں راج نیتی نے دیش کو غلط دش مہد دھکیلہ اور اس کے چلتے راشتری راج نیتی کمزور ہوئی ہے پرانتی راج نیتی کا زیادہ حاوی ہونا دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیش کی راج نیتی میں اس دیش کو غلط نیتی میں تکھالا ہے دیش کی راج نیتی راج کی رائے کوئلہ جس روپ رنگ پانے کے لیے صدیوں تک جمین کے نیچے بیٹھت تک شک کرتا ہو جس دن اس کالا نمح کے جرشن ہوئے جمین سمی رہ گئی اب اس سے جیزہ اور کیا کہوں اتنا کہنے کے بعد بھی میرے پاس شبزوں کی کمی شادی ہوتے ہی ماں باپ کو ڈھکے دے کر باہر نکال دینے واضی اولاد جیسا کپوٹ کل ملا کر اتنا کالا جتنی کسی بھست نیتا کی کرتو ایک دکان پر گیا ناشرم نا حی بولا فیر ایڈ لونی ہے دکان نام نے جیسے ہی کردن انکار میں ہلائی تو کہنے لگا پھر چیری بلو سمی دے دے تم سے کم چمچ کو بنی گئے بھائی ہماری 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 اور ایک ملک سن رہے ہیں شروع میں بلکنی بھی پوری خالت ہی لگ رہا تھا کہ کیا فی اور اب تو بھر گئی یہ کافی کیونکہ آدمی پتہ نہیں ہوتا کئی بار آدمی غلط سنگت میں ہاں وہ مجھے یاد ہے کہ آدمی بہت زیادہ پی کر گلتا پڑتا ہوا گھر پہنچا پتہ نے پتہ میں کوش لیا کر کہاں سے اپنی پی کر رہا تھا کہاں میں کچھ نہیں کل میں غلط سنگت میں پتہ نے کہاں پتہ نے کہاں سن کے ساتھ بیٹھ لیا بولا ہم چار دوست چھے ایک بوتل چھے ٹین پیٹے نہیں چھے تو آدمی ایسی غلط سنگت میں بھی خوش جاتا ہے تو ہم بلکل ٹھیک جگہ ہیں سنجیمہ مجھے پینے والوں سے ایک بات اور یاد آگئی چار پیکڑ ایک مردے کو قبرستان میں لے جا گئے جن کے ایک کپام ایک قبر کے اوپر پڑ گیا دوسرے نے ٹوک دیا بولا آرہ دیکھ ٹیکل نیچے مردہ ہے پہلے والا بولا بھی اوپر بھی ہم نے کونسا ویڈے کا پوچھا رکھا ہے چلیہ ان سیدھی تصویروں کے ساتھ میں وقت ایک بریک اپ فوراں لات رہا ہے سیم راجے نے کہا کہ ریفائنری سے سبھی لوگوں کو روزگار کی افسر ملیں گے راجستان میں شاندی پوروک واتا ورن لائیں گے کانگریس پڑیواروں کو آپس میں لڑواتی ہے اس لئے 36 کے 36 قوم ایک جوٹ رہے میں ابھی کاغذ دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ صرف رامدر شیٹر کے اندر قریباً 600 کرون روپیاں ہم لوگوں نے چھے پچاس سال کے اندر خچ کیے اور اس کو جو بروڈا میو کے بات ہم کر رہے ہیں تو بروڈا میو کے اندر 18 قبر کی لاغت سے تو بروڈا میو سے لکشمندر وایا گندورا 12 کلومیٹر سڑک کا کام پرارمب ہو چکا ہے وہ 18 کرون کا ہے اور پورے داؤ کے اندر ہم لوگوں نے قریباً 25 کرون روپیاں خرج کر کے ابھی مجھے نہیں لگتا نانا بن گیا سڑک بن گیا کورنجے بن گیا شمشان ڈھاٹ دیوار بن گیا کشید بن گیا مالٹی جب تک نہیں چھوڑا ہے وہیں سی ایم نے پردیش سمیت بی جے پی شاسط راجیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گجرات مدھی پردیش 36 گڑ کو دیکھئے یہاں کتنا وکاس ہوا ہے آپ لگاتار ہماری سرکار کا سادھی جئے سی ایم راج نے ڈاکٹر کرن سنگھ پر پراہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھاگ دور نہیں کر سکے اسے ووٹ نہیں دیں مجھے تو دھبنگ آدمی چاہیے جو وکاس کے لئے لڑے مجھے کام کرنے والا آدمی چاہیے اس لئے ہم نے جسوند سنگھ کو اتارا سی ایم راج نے کہا کہ اگلے آٹھ مہینے میں ہم چھتر کی فیجا کو بدل دیں گے آپ سب ہی پریوار کے روپ میں کام کرو مجھے کام کرنے والا ایک ایسا جاتی چاہیے جو وہاں درے نہیں جو آئے موڈی جی کے پاس چاہے کام لے جو کام یہاں کرانے کی ضرورت ہے وہ اس کام کے لئے وہاں لڑے وہاں سے لے کے آپ کے بیچ میں لے کے آئے اور اس کو پھر ہم لوگ جو سے ملکی کام کرنے میں لگ جائے مجھے لگتا ہے کہ وہ اگلے آٹھ مہینے کے اندر ہم اس چھتر کی فیجا کو بدل سکتے ہیں اگر ہم ملکے اس افصار سکتے ہیں اس افصار پر سی ایم راج نے راجہ بھرتھری اور حسن خم میواتی کو بھی یاد کیا سی ایم راج نے چھتر میں وکاس کاریوں کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے 55 سال راج کیا لیکن کچھ نہیں کیا لیکن ہم نے 4 سال میں فیجا بدل دی سی ایم نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کی جاتی آپس میں جھگڑے جس پارٹی کو بے دھڑک ووٹ ملے سب لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے 55 سال راج کیا 55 سال ہے ابھی بھی ایسے گاؤں ہوئے جہاں بجلی نہیں پہنچی ہے ابھی بھی ایسے گاؤں ہوئے جہاں راستہ نہیں ہے ابھی بھی ایسے گاؤں ہوئے جہاں لوگ پیاسے ہیں یہ کیوں ہے 55 سال آج یہ اسکتی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر 4 سال کے اندر ہم گاؤں کے ہونیے پہ بدل سکتے ہیں تو ہمارے پردیش کا ہونیہ اب تک بدل جانا چاہیے تھا پر میں آپ سب کو وشویت رونا چاہتی ہوں کہ 4 سال کے اندر وہ ہونیہ بدلنے لگا ہے اُدھر بی جے پی پردیش ادھیکش اشوک پرنامی نے بھی کانگریس پر جم کر جوانی تیر چلائے اور کہا کہ کانگریس کے بل دوس پرچار میں جھوٹی ہوئی ہے بی جے پی پرتیاشی جسونت یادب نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ میں ایک سال میں وکاس کرواں گا آپ میرا ساتھ دیں میں ہمیشہ آپ کے چھتر کے لئے کام کروں گا تک مک سرکار دینے کا بشواس کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ بکاس پہ بشواس کیا اور آپ کے بیچ میں اتنے کاموی جو آپ تک اتھیاس ہوئے تو میرا تو آپ سے یہی ملتی ہے کہ آپ کا بھائی آپ کا پریوان کا صدیس آپ کا بیٹا آپ کا دوست آپ کا مطر ایک ہی بات پہ تک میرا ساتھ دیجئے آپ کے لئے ایک سال تک 24 گھنٹے کام کر کے دکھاؤں گا اور یہ چھت کر دوست آپ کا بہت سہی جگہ گیا اس دیش کو آپ کی جلوت ہے مکشی منتری بسندرہ راجے نے بھیملہ عمر اور انہی لوگوں کو بی جے پی کی صدیشتہ بھی گرہن کروائی سبھا میں سانسا جوشینت سنگھ پریٹن راجی منتری کرشیندر کور دیپا سمیت بی جے پی کے کئی نیتہ موجود رہے بیرو ریپورٹ جی میڈیا جیپو مکشی منتری مہین سے بہلے مکشی منتری نے ہوتل لیمن ٹری میں ویبھن نے سماج کی لوگوں کے ساتھ میں سمباد کیا وہی راجے نے کرنی ماتا مندر اور بالا قلعہ میں چکرتی ہنوان مندر میں پوجہ ارچنا کی اس دوران راجے نے راستے میں کافی لوگوں سے ملاقات کی ان کا کافی کریز دکھائی دیا جس طرف سے سی ایم کا کافیلہ گزرا وہی لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور سی ایم کی ایک جھلک پانے کو لوگ بیتاب دکھائی دیئے مکشی منتری نے بھی لوگوں سے آتمیتہ سے ملاقات کی اور پریٹکوں نے بھی سی ایم راجے کے ساتھ سیل فی لی تو وہیں اکھے پورا میں مہلاؤں کی بھیڑ دیکھ کر سی ایم نے ان کے ساتھ چائے کا لطف اٹھایا اس دوران راجے کے ساتھ سانسط دشین سنگھ اور یو آئی ٹی ادھیاکش ڈیوی سنگھ شیکھاوت سہیت کئی جن پرتن دھی موجود رہے ڈیوی سنگھ پائلٹ آج مسودہ ویدھان سبھا کے دورے پر رہے انہوں نے دیو مالی میں آئیوجت آم سبھا میں شرکت کی اور سبھی کو گرتن تردیوس کی شبکام نائے دی اس دوران ڈاکٹر راجو شرماجو کانگرس کی تیارشنیت پور منتری برمدیو کماؤت بھپیندر سنگھ راٹھوڑ سہیت کئی کانگرسی نیتا موجود رہے ہوئی جگے جگے نکر سبھای کر کے کانگرس کے سمرتھن میں بوٹ مانگے گئے پردیش واسیوں کو دیش واسیوں کو اس گندندر دیوست کی بہت بہت ہارتیک بادھائی دیتا ہوں شبکام نائے دیتا ہوں آج کا دن اس دیش کے لیے ایک پرو ہے موکچاناؤں کے لیے کل پرچار کا آخری دن ہوگا اس لحاظ سے دونوں ہی پرمک پارٹیاں اجمیر میں روڈ شو کرنے جا رہے ہیں موکی منتری مسندرہ راجے بھی کل سائیکل چوراہے سے روڈ شو کی شروعات کریں گے اور اس دوران منترے کرن مہشوری آرون چطورویدی مسودیب دیونانی انیتا بھدیل سہت کئی بی جے پی کے نیتا موجود رہیں گے منتری دیونانی نے دعویٰ کیا ہے کہ لوگ سبھا اپچناو میں بی جے پی ہی جیتے گی وہیں کانگرس کے روڈ شو میں پی سی سی چیف سچن پائلٹ پردیش پرباری عبیناش پانڈے سیہ پرباری دویک بانسل پرتیاشی رگو شرما راج بببر نگمہ سہیت کئی کانگرسی دگج نیتا موجود رہیں گے یہ روڈ شو نو سر گھاٹی سے شروع ہو کر کانگرس چناؤ کاریالے پہنچے گا نو سر گھاٹی سے شروع کر پوری اجمیر شہر میں ہی سسن پائلٹ جی کے نیتر البر لوگ سبھا اپچناو کے سیاسی رن میں کل گیارہ پرتیاشی ہیں لیکن اصل ٹکر بی جے پی اور کانگرس کے بیچ ہیں اپنے پرتیاشی کو جتانے کے لیے دونوں پارٹیاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اور سیاسی دگج روڈ شو سے لے کر چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھاؤں تک کرتے ہوئے ووٹرز کو لبھانے میں لگے ہوئے الور لوگ سبھا سیٹ کبھی کانگریس کا گڑھ مانی جاتی تھی لیکن پچھلے کچھ سمیہ سے یہاں بی جے پی کا سیاسی جلوہ چھایا ہوا ہے پچھلے چناؤں میں ہی بی جے پی کے پرتیارشی مہنت چاندنات نے بھور جتیندر سنگھ کو دو لاکھ تیناسی ہزار ووٹوں کے بڑے انتر سے ہرائیا اب بی جے پی کسی بھی قیمت پر اپنی سیٹ کو کھونا نہیں چاہتی وہیں کانگریس میں الور کے ہی دو راشتری یہ سچیب ہیں جتیندر سنگھ اور زبیر خان دونوں کے ساتھ ہی اے آئی سی سی کے سچیب دیویندر یادب کو الور میں پرباری بنایا گیا پردیش کے تین دگج نیتا سی پی جوشی سچین پائلٹ اور اشو گہلوت نے بھی الور میں کانگریس کو جتانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے کانگریس کی اور سے پرچار کرنے والوں میں اویناش پانڈے، شرد یادب، مہندرجی سنگھ مالوی، اشکلی ٹانک، بریچکشور چرما حریانہ کے منتری راو دان سنگھ، کپتان اجے سنگھ یادب، گرجا ویاس، بھورلال شرما رامیشور ڈوڈی، ہپیندر ہڈڈا، دیپیندر ہڈڈا، موہن پرکاش، شانتی دھاریوال، نمو نارایان مینا سمیت کئی انجنیتا شامل رہے کانگریس نے بہرود میں آر سی یادب کو اپنے پالے میں ملا کر ووٹوں کو بڑھانے کی جگت کی چوناؤ آناؤنس ہونے کے پاس چانت جہاں جہاں پر جس وقتی کی requirement ہوتی ہے ہم نے کوشش کیا جس کی جہاں demand ہو آج ایک united طریقے سے سارے ہم لوگ چوناؤ لڑ رہے ہیں چوناؤ جو ہے وہ مدو کی راجنیتی ہو گئی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے لوگ trust ہو چکے ہیں ان کے پچھلے چار سال کے جو ہمارا ان کا شاشن رہا ہے چاہے کیندر میں تین سال کا شاشن رہا ہے مہیں دوسری اور پردیش اور دیش میں ستہ ہونے کے چلتے بی جے پی کے پاس بھی پرچارکوں کی کمی نہیں ہے بی جے پی نے اسٹار پرچارک بلانے سے پہلے چوناؤ جیتنے کی رن نیتی کی تحت بوت بوت پر دوسرے زلوں سے آئے وستارکوں کو بھیج دیا اور اس کے بعد خود مکھی منتری و سندھرا راجے نے پرچارک کی کمان سبھالی پردیش آدھیاکش شوک پرنامی سانسد دششن سنگھ ابیناش رائے کھننا پارٹی کے راستریہ مہسچیو وپیندر یادو وی ستیش منتری گجیندر سنگھ ہیمسر سریندر گویل سریندر پال سنگھ ٹی ٹی راج پال سنگھ شیخاوت ہیم سنگھ بھڑانا رام پرتاب جات پشپیندر سنگھ راناوت بابو لال ورما کیندریہ راج منتری ویجائے گویل ارجن رام میگوال سمیت سنگٹھن کے نیتاؤں نے بھی پرچارکی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی پنکیش پوروال، بھپیندر سینی، منیش پارک بھجنلال شرما، اکھل شکلہ، سندیپ یادو سمیت ایسے کئی یوہ چہرے بھی اس پرچار میں جھٹے دکھائی دیئے سمی کرن تو ہمارے پکش میں ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں کے بہت پرانے جانے پجھانے نیتاں ہیں اور ان سے پربل امیدوار ہمارے پارٹی کے پاس تھا ہی نہیں چناف میدان میں اتارنے کے لئے ڈاکٹر جسونت کی جو راجنیتک جو ایتحا سے وہ سب کے سامنے ہیں جو ان کے کارے ہیں جو ان کے اس سماج کی جو انہوں نے سیوہ کی ہے کبھی جات پات کی بات نہیں کی سب کو ساتھ لے کے جو چلنے والے وقتی ہیں اور جہاں میری آوشرتہ ہوگی جہاں پارٹی مجھے بھیجی گی میں آ جاؤں گا دونوں پارٹیوں نے پرچار میں پورا دمخم جھوک رکھا ہے ووٹ لبہ سکنے والے چہروں کو پرچار کے لئے اتارا گیا دونوں نے ہی اپنی سرکار کے دوران شروع کی گئی یوجناوں کو بہتر بتایا اور گریبوں کا ہتیشی بھی بتایا انتیس جنوری کو مدداتا پرتیارشیوں کا بھاگ ای وی ایم میں قید کریں گے اور ایک فروری کو پتا چلے گا کہ آخر کون جیتے گا ستہ کا سنگرام اشونی یادف زی میڈیا البر اور بڑی خبر ہے پردیش سے پنجاب کا آند پال یعنی اتنا بڑا گینگسٹر وکی گونڈر اینکاؤنٹر میں راجستان میں مارا گیا پنجاب کا نمبر ایٹ بدماش وکی گونڈر تھا راجستان ایسو جی میں بھی یہ وکی نام کا بدماش وانٹیڈ تھا پچاس ہزار روپے کا انام اس کے اوپر تھا پنجاب پولس نے راجستان میں شریگنگا نگر میں اس کا اینکاؤنٹر کیا ہے یہ خبر مل رہی اور یہ بہت بڑی جانکاری ہے شریگنگا نگر میں 26 جنوری کے دن اس کا اینکاؤنٹر کیا گیا یہ پہلی تصویریں آپ دیکھ پائیں گے گاڑی کو روکنے کے بھی کوچش ہوئی ہے بہت کچھ گھٹا ہے وہاں موقع پر جہاں ہم یہ شتیگرست گاڑیاں دیکھ پا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری سوچنا ملنے کے بعد پنجاب پولس نے اس گھٹنا اس اینکاؤنٹر کو انجام دیا اور اس کے بعد اس کی جانکاری راجستان پولس کو جب لگی تو پھر اس ماملے کو لے کر پرتال شروع ہوئی پنجاب سے ٹیم آئی تھی اور اس نے اس کا روائی کو راجستان کی سیما کے بھیتر انجام دیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے گینگسٹر وکی گونڈر کو انکاؤنٹر میں پنجاب پولس نے مار گرایا ہے خبر یہ بھی ہے کہ کیول وکی گونڈر ہی نہیں ہے ایک اور اس کا ساتھ ہی ہے وہ بھی پنجاب میں پانچ لاکھ روپے کا انعامی منماش تھا لیکن وکی گونڈر کے متعلق کے بتانا ضروری ہے کہ اس کا راجستان کے جرائم جگت سے بھی تعلق رہا ہے اور یہاں پولس کو اس کی تلاشتی پچاس ہزار روپے کا انعامی منماش یہ راجستان کے لیے تھا اور دس لاکھ روپے کا اس کے اوپر انعام پنجاب میں تھا اور تلیسی کے ساتھ بکتے بریک اپر انعام پر لاتھر موسیقی موسیقا ڈاکٹر بھیمرا ومبیڈکر کو بھارت کے سمبیدھان کا گیاتہ کہا جاتا ہے لیکن جیپو لٹریچر فیسٹیول میں ساہتکار منورنجن بیاپاری نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دلیتوں کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیا منورنجن بیاپاری سے خاص بات کی سمبادتہ آشیش چوہان نے پورا دیش گھنٹن تے دیوست منا رہا ہے اور سمبیدھان پر لمبی بحث ہو رہی ہے جیپو لٹریچر فیسٹیول میں کچھ ایسی ہی بحث اور ایسی ہی چرچہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ساہتکار منورنجن بیاپاری جی سر ایک بڑی بحث دلیتوں کو اب تک بھی کچھ ہی نہیں ملا دلیتوں کو اب تک کچھ نہیں ملا ایک دم سیدھی آب لائن خیز دوگے تو غلط ہوگا کچھ کچھ کو کچھ کچھ ملا بہتوں کو کچھ نہیں ملا آب کچھ نہ ملنے والے میں ہم ہیں آج سارا دیش سٹیہ بانا رہا ہے خوزی بانا رہا اور خوزی بانا آنے والے لوگ جو ہے ہم اس سے الگ ہیں ہم ایک سوال ہے دلیتوں کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے ویسا ہی کام کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے دلیتوں کے لیے انہوں نے اگر ایک سبت مولے کچھ نہیں کیا انہوں نے جو کچھ کیا مانب سمجھ کے لیے کیا ایک سمان سمجھ بھلے اوچی نیچی چھوٹا بڑا این آرہا ہے سب کو نئے ملے سب کو آگ ملے جو کی ہجار رسل سے وہ بیوستہ قائم ہے جن میں اوچی نیچی بیوستہ بھید بھاپ کے پرسنے دیا گیا انہوں نے اس کو میٹانا چاہا تمام مانب سمجھ کے بات انہوں نے کہا تو یہ تھے منورنجن ویاپاری جن کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ امبیڑکر جی نے کام کیا لیکن دلیتوں کے ہیتوں کی رکشہ انہوں نے نہیں کی کیمرا پرسن انیل کے ساتھ آشیش شوہان زی میڈیا جائپول کیندری راجمندری راجوردن سکھ راٹھوڑ نے زی میڈیا کے مادیم سے سبھی کو گھنٹندر دیوست کی مدھائی دی زی میڈیا سے خاص بات چیت کرتے ہوئے راجوردن سکھ راٹھوڑ نے کہا کہ اس بار انہوں نے ایسے لوگوں کو اس بار پدما وارڈ دیئے جو لائم لائٹ میں نہیں تھے لیکن انہوں نے سماج کے لیے بہت بہترین کام کیا ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں کیندری راجمندری راجوردن سکھ راٹھوڑ سر اس بار کا جو پدما وارڈ ہے وہ کافی اپنے آپ میں انوکھا ہے کہ پبلک جنہیں کوئی پبلک پبلک سماج میں کوئی لوگوں جانتا نہیں تھا انہیں دیا گیا ہے خاص کر سکھا میں چھیتر میں جو لوگ نے اپنا یکدان دیا انہیں خاص کر یہ اوارڈ دیا گیا ہے اس کے پیچھے قصر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ سب کو اور آپ کے سبی درشکوں کو گھنٹرن دربست کی بہت بہت شب کامنا ہے مل کر اس دیش کو اور مجبود بنائیں اور تدھان منتری جی کو راجنات جی کو میں دھنیواد دینا چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے جو پدما آوارڈ جو اس سال بھی دیے گئے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو کھوچ کے نکالا ہے جو بھلے ہی لائم لائٹ میں نہ ہو دیش کی نظروں میں نہ ہو لیکن سماج کے لیے الگ الگ چھیتروں میں زبردست کام کر رہے ہیں راجستان میں سے دو آوارڈ ملے ہیں ایک نارائندہ سچی مہاراج کو اور دوسرے مہاراو رگویر سنجی کو خاص کر سکھا کے چھیتر میں اس کے علاوہ بھی کافی فوکس سرکار نے اس بار کیا ہے سر وہ کیا ایک طرح سے ایمپورٹنس رکھتا ہے ہر بھارتی ہے سمیدھان میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں آدھکار ہیں لیکن ساتھ ساتھ کرتوے بھی لکھے ہوئے ہیں ڈیوٹیز بھی لکھی ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں کچھ جو اپنے کرتوے سے بھی آگے بڑھ کر سماج کی سیوہ کرتے ہیں الگ الگ شیتروں میں اور انہی کو سرکار سمبانت کرتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو چھپے ہوئے ایسے نگ ہیں ان کو ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے اب جس دیکھئے کہ نارائنداز جی مہاراج پورے جہپور رامین اور پورے راجستان کے لئے کتنے سمبان کی بات ہے کہ انہوں نے پورا جیون اپنا کھپا دیا شکشہ کے چھیتر میں اور سماج کلیان کے چھیتر میں لیکن سر سب سے انوکھی بات ہے کہ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن اس اوارڈ ملنے کے بعد اب پورا دیش جانے گا انہیں بلکل اور ایسے جب یکتی جو دیش کی سیوہ کرتے ہیں وہ جب دیش سمانت ان کو کرتا ہے تو بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں جو پروچاہت ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنا ہے مہارا اور اگویر سنگھ جی کو بہت 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 بہتائی اور پورے راجستان کو بہت بہت بہتائی اور کھیلوں میں خاص طور سے اس بار پھر پی کھلاڑیوں کو دیا گیا ہے اور جو چھپے وے کھلاڑی ہیں ان میں سے ہے مرلی کانت پیٹ کر جی سب سے پہلے پیرا اولمپک کے سونڈ پتک وجیتا بھارت کے اور وہ سینہ میں تھے اور سینہ کے ید کے اندر 1965 کے ید میں ان کا ایک ہاتھ خو دیا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے سویمنگ کر کے بھارت کے لئے سونڈ پتک جیتایا باقی جو کھلاڑی ہیں دھونی جی مہندر دھونی ہیں کدام بھی ہیں میرا بھائی چانو ویٹ لیفٹنگ کے اندر پنکج اڈوانی ان سب کو بہت 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 آئی دیش میں جب گنتانتر دیوس کا تیرنگا پھیرایا جا رہا تھا تو بیکانیر کے لادلے شہید راکیش جات کی تیرنگے میں لپٹے پارتھب دیں کی انتیم درشن کے لئے لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا راکیش کو انتیم بدائی دیتے وقت لوگوں کی آنکھیں نم تھی لیکن چہرے پر گرو کا بھاو تھا 24 جنوری کو جس نے بھی یہ خبر سنی سن ہو گیا کیونکہ سینہ میں لانس نائک راکیش تیس کو سیوہ نفرت ہو کر واپس لوٹنے والا تھا نکسلیوں کے بچھائی بارودی سرنگ میں آئی دی بلاس نے ویر سپوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چین لیا راکیش کے پریجنوں کے آنکھوں میں آنسو تھے تو دل میں کہیں اپنے لادلے کے بلیدان کا گرب بھی دیر راچ شہید کی پارتھف دے نال ائرپورٹ لائی گئی بیکانیر کے لال کی آخری درشن کے لئے اس کی پارتھف دے کو بیکانیر میں کیپٹن چندر چودری سمارک پر رکھا گیا جہاں گڑمانی لوگوں کے ساتھ آم جن نے شردھانجلی دی لوگ بھاوک نظر آئے بیکانیر سے شہید کی پارتھف دے ہیں شریف ڈونگرگڑ پہنچی تو پورا شہر اپنے سپوت کو شردھا سمن ارپت کرنے امڑ پڑا پرتھپکش کے نیتا رامیشور ڈوڈی ان کے پریبار والوں کو وہ سکتی پردان کرے میں اسی کامرہ کے ساتھ بیکانیر سپوت کو سردھا سمن ارپت کرتا ہوں وہ چار گرنیڈیر میں تھے اور آپ گیارہ گرنیڈیر میں تھے یہ ایک ہی ساتھ لگے ہیں اور یہ ایک سنجو بھی ہے کہ وہ میرے ماں میرے بھائی بھی ہیں اور یہ بڑے ہی گھورو کی بات ہے کہ یہ دیش کے کام آئے شہید کے دس ورشی پتر نے جب مخاگنی دی تو ہر آنکھ نم ہو اٹھی بیکانیر کے لال راکیش جاٹ کا شریر بھلے ہی پنچ تتو میں ویلین ہو گیا لیکن ان کا بلیدان ہمیشہ امر رہے گا راکیش جاٹ جیسے ویروں کی شہادت کے بل پر ہی دیش محفوظ ہے کرتا ہوں سلا میں وطن پر مرمٹنے والو تمہاری ہر ساس میں ترنگے کا نصیب بستہ ہے بیکانیر کا لال راکیش کمار جاٹ سہید ہو گیا گنتنتر پر جب پورا دیش ترنگا پھر آ رہا تھا تو بیکانہ کے اس لال کی پارتھی ادھے ترنگے میں لپٹ کر بیکانیر پہنچی ان کی انتیم ویدائی میں سیلاب امڑ گیا ناج ہے ہمیں راکیش کے بلیدان پر زی میڈیا بھی ان کی سہادت کو کرتا ہے سلام کیمرا پرسن گولام رسول کے ساتھ لکشمن راگھاو زی میڈیا